یہاں پر ہم ایک صرف سوال ریس کریں گے کیا آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت بڑے آرام سے دنیا میں کہا جاتا ہے خوارج کے بارے میں جی خوارج بہت برے تھے ہم یہ سوال کریں گے خوارج نے کیا ایسی بات کر دی خوارج نے ایسی کیا بات کر دی کہ وہ برے ہو گئے یعنی واقعا برے تھے جی بہت برے تھے کیا آتے جہنم میں کتے تھے اچھا کیا کر دیا ایسا جی حضرت علی سے جنگ کی تھی اچھا صرف خوارج نے کی تھی اچھا جو بھی جنگ کرے حضرت علی سے وہ خارجی ہوتا ہے میار کیا ہے بھئی مولا امیر المومنین سے جنگ کرنے والے اگر وہ لوگ کہ جو خوش مقدس اور ان میں اکثر صحابہ کی تعداد نہیں تھی ان میں بھی تھے لیکن جتنی زیادہ تعداد جمل میں اور سفین والوں میں تھی اتنی خوارج میں نہیں تھی تو خجہ تمام ہونے کے عدبار سے کس پر زیادہ تمام ہوئی کون یہ جانتا تھا ان میں سے زیادہ بہتر طریقے سے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے کون ان میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا تھا کہ اصحاب کا احترام ہے اور سب ہدایت کے ستارے ہیں اور جن کو ستارہ کہا جاتا ہے وہ ستارے نہیں تھے شرارے تھے شرارے بولہ بھی تو وہ بہتر جانتے ہوں گے نا کہ صحابہ سے جنگ نہیں ہو سکتی تو یہ صحابہ بے مقابلہ صحابہ آئے سفین میں اور سب پہلے جمل میں پہ سفین میں ان کو نہیں معلوم تھا انہیں نہیں معلوم تھا کہ اہلِ بیعت کون ہیں اچھا جی پہلے خلیفہ نہیں اچھا چوتھے خلیفہ کی خلافت واجب تھی کہ نہیں تھی ماننا آج اگر خلفہ کی خلافت کو ماننا واجب ہے آپ کو کب پتا چلا کہ یہ خلفہ کی خلافت واجب ہے ماننا آپ کو پتا چل گیا اور انہیں نہیں پتا تھا آج اگر کسی خلیفہ کو نا ماننا یا اس کی مخالفت کرنا یا اس کو برا کہنا یا اس سے جنگ کرنا کفر کا سبب ہے تو آپ کو پتا ہے آج اس صدی میں تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پتا تھا یہ انہیں کیوں نہیں پتا تھا کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کا حکم دینا حرام ہے تیسرے خلیفہ کا در جلانا حرام ہے تیسرے خلیفہ کو قتل کرنا حرام ہے تیسرے خلیفہ کو دفن نہیں ہونے دیا یہ کام حرام ہے اور جب جنازہ آیا تو ایک صاحب نے کود کے پسلیاں توڑ دی ان کی تو آج آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہیں تیسرے خلیفہ کا بھی نہیں پتا تھا اور چوتھے خلیفہ کے ساتھ جنگ کا بھی نہیں پتا تھا تو آپ کو پتا ہے انہیں نہیں پتا تھا نہیں انہیں پتا تھا اچھا کہ ان میں سے کن طبقات کو زیادہ پتا تھا خدارج والے طبقے کو یا صفین والے طبقے کو یا جمل والے طبقے کو سب سے زیادہ پتا تھا جمل والے طبقے کو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جمل میں اکثر لوگ مکہ مدینہ کے اور اس طرف کے تھے دوسرا نمبر پہ کم پتا تھا صفین والوں کے کیونکہ اس میں شام والے تھے لیکن کمانڈ جو تھی وہ شامیوں کے ہاتھ میں نہیں تھی کمانڈ اصحاب کے ہاتھ میں تھی ان کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ صحابی کا قتل حرام ہے اور مولا امر المومین صحابی بھی ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ اہل بیت سے جشمنی غلط ہے اور مولا امر المومین اہل بیت میں سب سے افضل تھے انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ خلفاء کی اطاعت واجب ہے اور چوتے خلیفہ سے جنگ حرام ہے تو سب سے کم معرفت والے سب سے کم وہ افراد جن پر حجت تمام ہوئی تھی وہ خوارج تھے تو پھر ہم یہ سوال ریس کریں گے کہ خوارج کیوں کتے تھے وہ ابھی جہنم کے کیا وہ بھوکتے تھے عربی نہیں بولتے تھے تو اصل بات یہ ہے کہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا یا علی لا يحبوك الا مؤمن و لا يبغذوك الا منافق یا علی اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ یہ جو خوارج کے ساتھ آپ کرتے ہیں یعنی عام مسلمانوں کا جو خوارج کے ساتھ ریلیشن ہے اس ریلیشن کو کہا جاتا ہے تبرہ اب یہ تبرہ آپ کیوں کرتے ہیں ان سے جہنم و کتہ کیوں کہتے ہیں ان کو تو یہ جواب دیں گے آپ تو فز جائیں گے جواب کیا ہے کیونکہ حضرت علی سے جنگ کی تھی تو پس حضرت علی سے جنگ کی تھی تو آپ تبرہ کر رہے ہیں ان پر آپ جہنم کا کتہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے جب آپ یزید کے بارے میں اتنے بروڈ مائنڈڈ ہو سکتے ہیں خوارج کے بارے میں بھی ہو جائیے اور اگر خوارج کے بارے میں نیور مائنڈڈ ہیں اور انہیں کتہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے البتہ دنیا کو کتہ نہیں دنیا کا کتہ کبھی بھی کسی دشمن اہل بیت کو نہیں کہنا چاہیے وہ روز قیامت کاٹے گا خدا بند بارک بات اللہ کہے گا تو میں نے اس پر ظلم کیا تھا کیوں کہ کتے کو اللہ نے کتہ بنایا ہے اور نجس رکھا ہے بعض مسلحتوں کی وجہ سے کتے کو جو اللہ نے بنایا تھا اپنی حیثیت نہیں بھولا ہے وہ کیوں کہ وہ اپنی حیثیت نہیں بھولا ہے احتجاج نہیں کاٹے گا اور اللہ اجازت دے گا کہ تم نے اس کو کہا اس کو نسبت دی دشمنان اہل بیت سے کیا اس نے در جلایا تھا یعنی واقعاً سوچیں یعنی واقعاً سوچیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی لوجیکل ہی بات ہم کر رہے ہیں واقعاً اس کتے کو اللہ جہنم میں ڈالے گا ہے جو روڈوں پر گھومتے ہیں کسی کے بھی کیوں ڈالے گا اب اس کتے کو آپ نسبت دیں اللہ رسول اور آئمہ کے دشمنوں سے واقعاً بہت برا ظلم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو کتہ کہا جائے تو آپ ان کی مضمت نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر اشرف الانبیاء نے کتے پالے ہوتے جیسا کہ حضرتِ اصحابِ کہفنے پالے تھے تو وہ کبھی بھی رسول کی بیٹی پر نہ بھوکتے تھے بھوکتے انہوں نے جانور چھوڑے تھے مثال کے طور پر مصنعت ایک اونٹنی کتنے با وفا رہے؟ کتہ ان جانوروں سے زیادہ با وفا ہے یاد رکھیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنہ نے اہلِ بیت کو کتہ کہہ کر ان کے فضائل نہ بیان کریں اور اللہ کی ایک مخلوق سادی سی مخلوق کہ جو جہنم میں نہیں جائے گی اللہ نے مسلحہ دن اسے نجس خرار دیا ہے اس پر ظلم نہ کریں ہتی کھاری شکریہ ہو 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 نہیں み